اللہ علیکم زورین کیسے ہیں آپ آج ہم بنا رہے ہیں آرگینک بی بی سوپ سب سے پہلے ہم نے بیکر میں کیا لیا ہے آلی وائل جس کو زیتون کا تیل کہتے ہیں اور یہ ہم نے کتنا لیا ہے 31.73 گرام 31.73 آلموسٹ 72 گرام چلنے جی اس کو گرم کرنا ہے ہم نے یہ ہیٹ کا بٹن ہم نے دبا دیا یہ گرم ہو رہا ہے اس کا temperature کتنا ہونا چاہیے 110 سے 120 ڈگری 110 سے 120 ڈگری اس کا temperature ہونا چاہیے اور اس کو چیک کرتے ہیں اس ترمو میٹر کی مدد سے اچھا جب یہ اتنا ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کیا ڈالیں گے اس کو اتار لیں گے اور اس میں کاستک لائی آڈ کر دیں گے اچھا 110 ڈگری پہ جب یہ ہوگا اس کو اتار کے اس کی اندر کاستک لائی کاسٹک لئی آپ نے بنا لیا یا بنانی ہے یہ نہیں ہے جتنی دیر میں یہ گرم اور تنکاسٹک لئی بناتے ہیں شروع کریں اچھا ایسا ہے کہ یہ آلیو آئل تو گرم ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ اور آئل بھی ڈالیں اور وہ بھی گرم کرنے تو کیوں نہ ان کو بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا جائے تو ڈالیں بسم اللہ کریں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آلمند آئل مطلب بادام کا تیل اور بادام کا تیل ہم اس میں ڈالیں گے 6.8 گرام یعنی تقریباً 7 گرام تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کوکو نٹ آئل کوکو نٹ آئل مطلب کھوپرے کا تیل اور کھوپرے کا تیل ہم اس میں ڈال رہے ہیں 18.13 گرام ٹھیک ہے یہ ہو گیا کوکو نٹ آئل اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شیا بٹر کچھ لوگ اس کو شی بٹر کہتے ہیں کچھ شیا بٹر کہتے ہیں تو ایکچولی ایس ایس ای ای بٹر ہے یہ یہ دکھائیں پہلے میں اس کو دکھا دوں یہ شی بٹر ہے ڈالیں یہ ہم ڈال رہے ہیں 9 گرام اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بی ویکس بی ویکس مطلب موم جو شہر کی مکھیوں ہوتی ہیں ان کا جو موم ہوتا ہے اس کو بی ویکس کہتے ہیں تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے 2.27 گرام تو جتنی دیر میں یہ ساری چیزیں گرام ہوتی ہیں ان کا ٹمپریچر 110 ڈگری پہ جاتا ہے اور یہ آپ اس میں پگل جاتی ہیں اس وقت تک ہم بنا لیتے ہیں کاسٹک لئی مجھے میگنٹ دیجئے گا بچا ساپ کرلیں ٹیشو سے یہ ہم ڈال دیا اس میں میگنٹ اور میگنٹ جو ہے وہ اس کو ہلائے گا اب ہم بے فکر ہیں یہ خود ہی اس کے اندر حل ہو جائے گا اس کے بعد ہم پانی لیں گے جی بائیس گرام یہ تھرما میٹر اس کے اندر لگا دیا ہے اس وقت یہ ساٹھ ڈگری ہونے والا ہے تو جیسے ہی یہ یہ دیکھیں ساٹ ڈگری ہونے والا ہے جیسے ہی یہ ایک سو دس ڈگری ہوگا تو ہم اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بند کر دیں گے اتنی دیر میں ہم بناتے ہیں کاسٹک لئی کاسٹک لئی کے لئے ہمیں پانی چاہیے بائیس گرام جی پانی لے لیا آپ نے یہ پانی ہے ایک سو بیس گرام یہ آم پانی ہے یا ڈسٹل وارٹر ہے یہ ڈسٹل وارٹر لی ہے بائیس گرام نو آشاریہ ستاسی گرام کاسٹک پتری ہے بائیس گرام پانی ہے ان دونوں کو آپ اس میں مکس کریں گے اب اس کو چمچ کی مدد سے پھلا لیں گے اب تیل کے گرم ہونے کا انتظار کرنا ہے کہ یہ ایک سو دس ہو جائے ابھی یہ پہنچا ہے ستر ڈگری بے اور اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اگلا پروسس دکھاتے ہیں یہ ٹمپریچر ہو گیا ہے ایک سو دس اب ہم تھرمومیٹر نکال لیں گے باہر اس کو ٹھوڑا سائیڈ پہ کر دیں اور سپیچلا کو دیں گے چلا اب ہم اس میں ڈالیں گے کلاسٹک لائی جی ڈالیں یہ اب کاسٹک لائی ڈال رہے ہیں ہم اس میں اور اس کو گھومنے دیں گے ہیٹ بند کر دیں گے یا یہ ہی رکھیں گے ہیٹ بند کر دیں اب اس کی مکسنگ اچھی طرح ہونے دیں گے یہ چونکہ کیپسول ہے اور اس کی پاور کم ہے یہ گھومارا ہے لیکن پھینٹا نہیں لگا رہا تو اس کے لئے ہم چمچ کی مدد سے یا بلینڈر کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں بلینڈر سے کریں کسی سے کر لیتے ہیں کسی سے کر لیتے ہیں چھوڑیں ٹھیک ہے بھی فیلال چمچ کی مدد سے کریں ویسے اس کا چھوٹا پلانٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں 0.13 گرہم 0.13 گرہم تھوڑی زیادہ ڈال لو کنجوسی کیوں کر رہے ہو اے جی اب اس خوشبو کو اس کے اندر کرتے ہیں مکس ڈالیں تھوڑی خوشبو اور ڈالیں اس سے لاتون آئے گا اور خوشبو اچھی آئے گی تو وہ بار بار مانگیا اسے لیں جی اب یہ جمنے کے نزدیک ہے یہ دیکھیں اب یہ سوک اپنی شیپ میں آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں مولڈ کے اندر یہ مولڈ ہے اس مولڈ میں ڈالیں جی ڈر کیوں نہیں ڈالیں ڈالیں یہ سوگرام کا مولڈی ہے اور ہم نے سوگرام ہی بنایا ہے یہ سارا اسی میں آ جائے گا اس کو اسی چمچ یا سپیچلا کی مدد سے برابر کر دیں اس میں کلر بھی ڈالا جا سکتا ہے آپ اپنی مرضی کے کلرز ڈال سکتے ہیں جو بھی کلر چاہیں وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں مولڈ کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے برابر کر دینا ہے اور چونکہ اب یہ جرم ہے تھوڑا سا اس کا سائل بڑا ہوئے تو چھوڑی کے ساتھ اس کو آپ بیلنس کر دیں ایکسٹر دوسرے مولڈ میں چلا جائے گا یہ دیکھا ہے ذرا مجھے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ ہارڈ ہو جائے گا تو کس شکل میں ہو لے گا دکھائیے گا جی وہ تو جب یہ ہارڈ ہو جائے گا تو اس شیپ میں آ جائے گا ہم اس کو مولڈ میں سے نکال لیں گے مولڈ میں سے نکال لیا ہے پیچھے خوبصورت پھول بنا ہوا ہے اس کو ڈبی میں ڈالیں گے رہے ہیں یہ لیں یہ خوبصورت سی ایک ڈبی ہے اچھے والی مہنگے والی اس کے اندر ٹیشو لگا سکتے ہیں بٹر پیپر لگا سکتے ہیں شاپر لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہیں لگا کے اس کو ڈبی کے اندر رکھیں اور اس کے بعد اس کو بند کر دیں یہ خوبصورت بہترین جو سابن ہے اچھی کوالیٹی کا وہ تیار ہو چکا ہے اب یہ بکنے کے لیے بلکل تیار ہے تو یہ ہے کیا جی پروڈیکٹ آف بزنس ٹاکس پرائیویٹ لیمیٹڈ اور یہ ہے آرگینک ڈبی سوپ یہ مشین ہے جس کے اندر جو ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے اوپر گیر موٹر لگی ہوئی ہے اندر اس کے مکس کرنے کے لیے بلیڈ لگے ہوئے اور یہاں سے اس کو نکالا جا سکتا ہے ڈائریکٹ مولز میں بھی بھرا جا سکتا ہے یا کسی اور برتن میں بھی نکالا جا سکتا ہے اور ہم سے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو ٹیلی فون نمبر یہ ہے اور اب اس کی کانسٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے میں تیار ہو گیا ہے تو بھائی جان ایسا ہے یہ جو سابون ہے اس میں آلیوائل، آلمنڈائل، کوکو نٹ، شیہ بٹر بی ویکس، وارٹر اور کانسٹک پتری اور خوشبو یہ سب کل ملا کے سو گرام وزن بنتا ہے اور ایک سو دس روپے چودہ پیسے کا بنتا ہے لیکن یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ ریٹس بڑھ گئے ہوئے ہیں تو یہ ایک سو پندرہ روپے میں پڑ رہا ہے یہ ہماری پچھلے ہفتے کی ورکنگ تھی لیکن ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کیا تاریخ ہے آج؟ مئی میں بنا رہے ہیں لیکن ہم نے یہ جو کانسٹنگ کی تھی یہ فروری میں کی تھی پانچ فروری دو ہزار بائیس کو تو یہ ریٹ میں ڈیفرنس آ گیا ہوئے یہ ایک سو دس سے ایک سو پندرہ پہ چلا گیا ہے اور متوقع یہ ہے کہ ایک سو بیس پہ چلا جائے گا اگر ایک چھوٹی سی فیکٹری ہم نے لگانی ہو تو ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کا ابتدائی خرچہ پندرہ ہزار روپے مولڈ اگر ہم کم از کم پچاس لیں ایک مولڈ میں چار سابن بنتے ہیں تو دو سو سابن ایک وقت میں بنانے کے لیے پچاس مولڈ چاہیے یہ پچاس ہزار روپے کے بنیں گے خالی ڈبی اچھی کوالٹی کی یہ والی جو ہے یہ پچیس روپے کی ایک بنتی ہے اور کم از کم جو ہے وہ دو ہزار ڈبی پرنٹ ہوتی ہے تو پچاس ہزار روپے کی ڈبی پرنٹ ہو جائے گی مشین جو میں نے آپ کو دکھائی ہے پراسس کرنے کے لیے وہ پچاس ہزار کی ہے راو میٹیریل پچاس ہزار روپے سے کام شروع کیا جا سکتا ہے چھوٹے موٹے ہزار جیسے وزن کرنے والا کانٹا یہ چمچ وغیرہ بیکر وغیرہ پیالیاں وغیرہ تو یہ تقریباً پندرہ ہزار روپے میں کل قیمت دو لاغ تیس ہزار روپے اگر ہم بات کریں اس ایک سابن کی کہ یہ کتنے میں پڑے تو ایک سو پندرہ روپے کا سابن ہے پچیس روپے کی ڈبی ہے کارٹن مزدوری بجلیو گیس دس روپے تو یہ ڈیڑھ سو روپے میں ایک سابن کاؤسٹ کرتا ہے اچھے سٹورز پہ سپر سٹورز پہ مارٹس پہ اس کو بیچا جا سکتا ہے آن لائن اس کو بیچا جا سکتا ہے بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں تو ڈیڑھ سو روپے میں جو یہ پڑتا ہے دکانوں پہ یہ دو سو روپے میں سیل ہوتا ہے دکاندار اس کو اٹھائی سو روپے میں فروخت کرتے ہیں اس کے اوپر اگر چاہیں تو آپ شرنک بھی لگا سکتے ہیں شرنک کا مطلب اس کے اوپر شاپر لگا کے گرم ہوا سے اس کو پریس کر سکتے ہیں تو اس کی لک میں اور بہت اچھا اضافہ ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹا سا بزنس آئیڈیا آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا زورین بھائی کے ساتھ والسلام پاکستان زندہ بعد